چودہ سال میں خارتی سینہ پر یہ سب سے بڑا آتنگ کی حملہ اپر میں بائیو سینہ کا پائیٹر فلیل مکس پینٹی سیپس حدثے کا شکار ہوئی انفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین اگرامی کشمیری مجاہدین کا بھارتی فوج پر خطرناک حملہ پندرہ فوجی جہنم واصل کر دیئے انڈیا کا پاکستان پر تباہ کن حملہ ساتھی پاکستان نے ستائیس فروری دورا دیا بھارتی ملک ٹرنٹی نائن تیارہ تباہ کر دیا پوری دنیا میں وارننگ جاری کر دی گئی نرندر موڈی نے میٹنگ طلب کر لی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بھارت کے خلاف کشمیری مجاہدین کا ایسا خطرناک حملہ کہ بھارت کے درو دیوار ہل گئے کشمیری مجاہدین کا ایک بار پھر پلواما جیسا حملہ بھارتی فوج پر ایسا خطرناک بموں سے حملہ کہ پندرہ فوجی جہنم واصل کر دیئے انڈیا کا پاکستان پر بھی تباہ کن حملہ ساتھی پاکستان نے ستائیس فروری دورا دیا بھارتی میگ 29 تیارہ تباہ کر دیا پوری دنیا میں وارننگ جاری کر دی گئی نرندر موڈنگ نے کشمیر جمع کشمیر جانے کا فیصلہ وہاں پر میٹنگ طلب کر لی پوری فوج بھارت کی طلب کر لی گئی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ ایک بار پھر کشمیری مجاہدین کا بھارتی فوج پر ایسا حملہ دوسری بار ہوا ہے 2019 کے بعد جس سے درجنوں حلاق ہو چکے ہیں مجاہدین باش نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اطلاعات کے مطابق مقبوضہ جمع کشمیر میں ڈیڈیس انتخابات کے لیے مشکل ارتالیس گھنٹے باقی ہیں دوسری طرف یونین کے علاقے در لغومت کے این باہر دن بھار کی روشنی میں ہوئے ایک حملے میں دو بھارتی فوجی حلاق جبکہ کئی زخمی ہو چکے ہیں بھارتی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ دن کی روشنی میں کیا گیا جب دن یارہ بجے کے قریب بھارتی فوجی ایک گش پر جا رہے تھے تو اسی طرح کشمیری مجاہدین نے اتنا شدید حملہ کیا کہ بھارتی فوجیوں کو بچنے کے لیے بھی وقت نہ مل سکا بھارتی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیری مجاہدین نے دن کی روشنی میں گش کرنے والے پارٹی پر گھات لگا کر حملہ کیا اور ان پر اندہ دن فائرنگ کر دی جس سے دو درجنوں فوجی زخمی ہو گئے اور ہلاک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جمہو کشمیر پولیس کے ایسو جی اور سی آر پی ایف ویلی کی اے اے ٹی اس علاقے میں پہنچ گئے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے کمک بیج دی گئی ہے یہ واقعہ جمہو کشمیر میں زلائی ترقیاتی کونسل کے انتقابات میں حصہ لینے سے ماہس دو وقت قبل پیش آیا اس سے قبل جمہو سری نگر قومی شہرہ پر ڈرک میں سفر کرنے والے جیش محمد کے چار مجاہدین نگروٹا کے قریب انکاؤنٹر کے دران شہید ہو چکے ہیں بارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے باکسہ سیکٹر میں بیلا اشتیال فائرنگ کی ہے جس سے تینتیس سالہ شہری انصر شہید ہو گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ کے مطابق شہید دنے والے شہری تین بیٹیوں کا باب تھا جسے بارتی فوج نے چلتی موٹسیکل پر نشانہ بنایا یاد رہے کہ دور اس قبل بھی بارتی فوج نے لسی کے جگ جوڑ گاؤں میں شادی کی تقریب کو ہیوی مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا تھا جس سے یارہ افراد زخمی ہو گئے تھے بارتی فوج نے کنٹرول لائن کے خلاف ورزی کرتے ہوئے خویرٹا سیکٹر پر فائرنگ کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق بارتی فوج کی فائرنگ سے چھے خواتین چار بچوں سمیت یارہ شہری زخمی ہو گئے تھے آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ریویہ بارتی فوج کا غیر پیشوارانہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بارتی فوج کا یہ عمل انسانی حقوق کی خلنم کھلا خلاف ورزی ہے یاد رہے کہ پہلے ہفتے میں لائن اوف کنٹرول پر بیلا اشتہار فائرنگ کیجئے سے پاک فوج کا ایک جوان اور چار شہری شہید ہو گئے ہیں جبکہ پانچ جوانوں سمیت ستنہ افراد زخمی ہوئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کپوارہ میں بارتی فوج اور مجاہدین کے ترمیان جڑپ ہوئی تھی جس میں چار بارتی فوجی ہلاک ہو گئی تھے آئی ایس پی آر کے مطابق ہونے وال جڑپ میں مقبوضہ کشمیر کے زیلہ کے کپوارہ میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بارتی فوج کا اپنی عوام کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی تھی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بارتی فوج نے بلا اشتہال فائرنگ چلو کردیس کے دوران توکھانے اور بھاری اتیاروں کا استعمال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بلا اشتہال کی جانے والی فائرنگ کے ٹارگٹ ایریاز میں لائن آف کنٹرول کے متعدد سیکٹرز میں تابڑ توک بمباری دیکھنے میں آئی ہے دوسری جانے پاکستان کا ایسا خطرناک عملہ کہ بھارت کے درو دیوار ہلا کر رکھ دیئے بارتی فضائیہ کا میگ 29 جڑاکہ تیارہ پاکستان نے تباہوں برباد کر دیا ہے بارتی میڈیا کے مطابق حاصل کا شکار ہونے والے میگ 29 تیارے کا ایک پائلٹ لاپتہ جبکہ دوسرے کو تلاش کر لیا گیا ہے بارتی بیریہ کے مطابق میگ 29 بیریہ عرب پر آسلے کا شکار ہوا روانہ سال بھارت کا تیسرا میگ 29 تیارہ تباہ ہوا ہے اور یہ باکستان نے گیا ہے اس کے دران بارتی ائر فورج کے دوسرے علاقہ دیارے پہلے تباہ ہو چکے ہیں جن میں سے دو پاکستانی فضائیہ کے شاہینوں نے مار گر آیا رپورٹس کے مطابق بھارتی حکومت اسلے کی خردداری پر اربون ڈالر خرچ کرتی ہے اس کے بوجود بھارتی فورج کی قیادت اسلے کی کمی کا رونا رونا رضیتی ہے دوسری جانب کشمیری مجاہدین کی ایسے خطرناک حملے کہ بھارت کی روح تقام بھٹی کشمیری مجاہدین نے دین کے یارم بجے ایسا خطرناک حملہ کیا ہے کہ بھارت کا سرینڈر کرنے کا فیصلہ سامنی آیا ہے اس کے علاوہ اکھانڈ بھارت کے خواب نے انڈیا کو وہ جھٹکا دیا ہے کہ اسے اپنا راہ سابی وجہود برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے تحریک خالستان اور تامل نادو کے لوگوں کی مضائمت سمیت اس وقت بھارت نے درجن بھار کے قریب تحریکیں زوروں پر ہیں اور دوسری طرف اس نے چین کے ساتھ بھی پنگا لیا ہے پاکستان کے ساتھ پہلے دن سے ہی تعلقات خراب ہیں اب دو دو سردوں پر معاز کھولنے سے بریشانی طلاق ہونی ہے جس پر وہ سٹ پٹایا ہوا ہے انڈیا کی بری فوج کے سربراہ جنرل منوج مکیند نیرونے نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے دوسرے کے ساتھ محاظوں پر ایک سنگین خطرہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں محاظوں پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ فوج کی سالانہ پریس کونپرنس سے کتاب کرتے ہوئے چین اور پاکستان کے درمیان فوجی اور اسکری تعاون اشتراک میں کافی اضافہ ہوا ہے دو محاظوں پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہمیں تیار رہنا چاہیے اس خطرے سے نمٹنے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس مہات کا زیادہ بڑا خطرہ ہے پہلے بڑے خطرے سے نمٹنا ہوگا انڈیا جنرل نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب انڈیا اور چین کے درمیان لطاف میں کشیدگی بدستور جاری ہے تازہ سرلائی تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ کشیدگی اس ماحول میں چین اب سکام اور ناچر بردیش کی شمال مشرقی سرطوں کے نزیق بڑے کمانے پر فوجی تعمیرات میں مصروف ہے ایک سوال کے جواب میں جنرل نے رونے نے کہا ہے کہ چین نے سینٹر ایسٹرن کمانڈ کے علاقوں میں بھی ٹکراؤ کے پہنش پر نئی سرکے بنائی ہیں ہوای پتیاں تعمیر کی ہیں بیرکیں بنائی ہیں یاد رکھیں کہ انڈیا اور چین کے درمیان وزشتہ جون میں لداخ قطعہ میوادی گلوان میں خون ریج ہٹتے ہوئیں جس کے بعد یہ خطرناک درین کھیل شروع ہو چکا تھا